PARENTS اپنے سمیک ڈاؤن میں ایک چیز نوٹ کی ڈھی ٹرائبل چیف رومل رنس سے دی ٹرائبل چیف رومن رنس اپنی انٹرینس کر ہی رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے پیچھے ہمیں اچانک سے تیم سونگ پلے ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے لے نائٹ کا تو دی ٹرائبل چیف رومن رنس کے شائع انداز میں انٹرینس کو انٹرپٹ کر دیتے ہیں اور رومن رنس لے نائٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر لے نائٹ رومن رنس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے اور وہ چلے جاتے رنگ کے اندر اور یہ سیگمنٹ ہوتا ہے کونٹریکٹ سائننگ کا جس کے بعد ہمیں رومن رنس ایسا لگتا ہے کہ لے نائٹ کے تیم سونگ پر اپنی انٹرینس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور رنگ میں انٹر کرنے سے پہلے پول ہیمن سے دی ٹرائبل چیف رومن رنس کہتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے انتظام کرو بیٹھنے کا تو پول ہیمن بھائی چیئرز وغیرہ کو جھاڑتے ہیں رومن رنس کے لیے اور وہ ہیڈ آف دی ٹیبل کی طرح چیئر کو لگاتے ہیں ٹیبل کے سامنے ہی مگر یہاں پر لے نائٹ بھائی ہیڈ آف دی ٹیبل بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس چیز کو دیکھ کر دی ٹرائبل چیف بہت زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور وہ ہسنے لگتے ہیں اور پھر ہمیں کانٹریکٹ سائننگ کا سیگمنٹ دیکھنے ملتا ہے یہاں پر لے نائٹ کانٹریکٹ کے اوپر سائن کرتے ہیں اور پھر باری آتی ہے بھائی دی ٹرائبل چیف رومن رنس کی کانٹریکٹ کے اوپر سائن کرنے کے لیے اور بھائی پول ہیمن یہاں پر چھوڑ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کانٹریکٹ کے اوپر جس پین سے لے نائٹ سائن کرتے ہیں تب پول ہیمن لے کر وہ پین پھیک دیتے ہیں اور یہ چیز بھئی پول ہیمن کو گلے پڑ جاتی ہے پول ہیمن یہاں پر اپنے پوکٹ کے اندر سے نیو پین نکال کر دی ٹیبل چیف رومن رنس کو دیتے ہیں مگر یہاں پر اس پین کے اندر انک ہی نہیں ہوتی اور دی ٹیبل چیف رومن رنس بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ پول ہیمن سے کہتے ہیں بھئی یہ کیا کر رہے ہو اس کے اندر تو انک ہی نہیں ہے اور پھر پول ہیمن کونٹریکٹ کے اندر جو پین پڑا ہوتا وہ نکال کر دی ٹرائبل چیف کو دیتے ہیں اور جس کے بعد دی ٹرائبل چیف رومن رنس ہمیں سائن کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کونٹریکٹ کے اوپر اور پھر الے نائٹ کی طرف سے ہمیں بھکواس سننے کو ملتی ہے تو دی ٹرائبل چیف رومن رنس بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ جو پوری کی پوری ٹیبل ہے اسے الٹا دیتے ہیں الے نائٹ کے اوپر اور اٹیک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دی ٹرائبل چیف رومن رنس الے نائٹ پر مگر الے آج کے اوپر آٹے کرنے لگتے ہیں بھائی ریمبر کے اوپر بھاگ جاتے ہیں اور وہ ہی ہی سے سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے ہمیں سیگمنٹ کا انڈ ڈکی ملتا ہے اور پھر ہمیں بیکسٹیج سیگمنٹ دیکھنے آج ملتا ہے اور پو چیف رومن رنس کو اور رومن رنس کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہے تو یہاں پر ڈی ٹرائبل چیف رومن رنس کو پول ہی مین کہتے ہیں یہ کسٹم بیلٹ ہے ایلے نائٹ کے اوپر بہت زیادہ سوٹ کرے گا تو ہم اسے انڈی سپیٹ ڈبلی 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 یونیورسل چیمپنشپ دینے تو رہے تو یہ سن کر ڈی ٹرائبل چیف رومن رنس ہسنے لگتے ہیں اور پھر ہمیں وہاں پر جی میوس ہو دیکھنے ہوں ملتے ہیں بھئی آ کر پڑ جاتے ہیں کاؤچ کے اوپر اور رومن رنس بھئی دیکھ کر جی میوس ہو کو شوک ہو جاتے ہیں بھئی یہ کر رہا کیا ہے اور پھر ہمیں جون سینا اور سولو سکوہ کا سیگمنٹ دیکھنے ہوں ملتا ہے جہاں پر سولو سکوہ سامون سپائک لاؤ کر دھیر کر دیتے ہیں جون سینا کو اور اب بات کرتے ہیں سمیک ڈاؤن کے مین ایونٹ کے بارے میں تو سمیک ڈاؤن کے مین ایونٹ ہمیں اس میچ دیکھنے ملتا ہے الے نائٹ ورس جی میوس ہو کا سنگل میچ جہاں پر الے نائٹ بی ایف ٹی لاؤ کر جی میوس ہو سے اس میچ کو جیت جاتے ہیں مگر میچ کے اینڈ میں دی ٹرابل چیف رومن رنس اس پیر مارنے کی کوشش کرتے ہیں الے نائٹ کو مگر الے نائٹ بہت ہی زیادہ چالا کیس ہے یہاں پر دی ٹرابل چیف رومن رنس کو بی ایف ٹی مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس بلیک کلر کا انہوں نے پینا ہوا تھا تو آخر کیا ہوئے دی ٹرابل چیف رومن رنس کے فنگرز میں کیا کوئی انجری ہے تو ہم ہاپ کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہمیں دیکھنے کو نہ ملے دی ٹرابل چیف رومن رنس کے لیے اور ہم پرے کرتے ہیں دی ٹرابل چیف رومن رنس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گیترے سے ویڈیو کردو لائک اور چینل کو کردو سبسکرائب تاکہ آپ کو ایسی نیوز ویڈیوز بلتی رہے تھنکیو فور وچنگ ریسلین سٹارز نیوز